اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حج اپنی طرف سے کیا جائے گا اور اگر کسی طرف سے حج کرنا چاہو یعنی حج بدل اگر آپ کرنا چاہیں یا نفلی حج کسی کی جانب سے کرنا چاہیں تو پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہو تو پھر اس کی طرف سے کریں اس پر ایک روایت دیکھ لیجئے اور وہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے اسے مردی ہے حضور طواف فرما رہے تھے تو آواز آئی شبروما کی طرف سے لبائک لبائک ان شبروما حضور نے فرمایا شبروما کون ہے اس نے کہا حضور میرا بھائی ہے حضور نے فرمایا تُو نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے اس نے کہا نہیں میں نے اپنا نہیں کیا میں اس کا کر رہا ہوں قالا فہجہ ان نفسے کا پہلے اپنا حج کر سمہ حجہ ان شبروما طرف سے حج کرنا تو اگر آپ حجہ بدل کرتے ہیں تو پھر پہلے اپنا حج ہونا چاہیے اور حجہ بدل کسی کی جانب سے جو حج کیا جاتا ہے تو اس حج میں تین لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جو حجہ بدل ہوتا ہے کسی کا باپ بوڑا ہو گیا ماں بوڑی ہو گیا اب حجہ نہیں کر سکتی حجہ نہیں کر سکتا باپ یا فوت ہو گیا انہوں نے وسیعت کی تھی تو یا ان کی طرف سے حجہ بدل یہ کروانا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے جناب یہ میری ماں کی طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے حج کرو تو اسے کہتے ہیں حجہ بدل اس حج میں تین بندے بخشے جاتے ہیں جو حجہ بدل کر رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جو اپنے باپ کے لئے ماں کے لئے عزیز کے لئے پیسے دے کہ حج کروا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے ایک حج سے تین آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں سعادتِ حاج نصیب فرمائے وہ منظر بڑا دل نواز ہوتا ہے جب لبیک کی صدائیں لگتی ہیں اور بندہ جولی پھیلا کے مالک کی چوکھڑ پہ کھڑا ہوتا ہے صرف دو کپڑوں سے تن ڈھمپا ہوا ہوتا ہے ناسامانی زندگی پاس ہوتا ہے امیر غریب شہنشاہ کجکلا بادشاہ سارے ایک ہی یونی فارم میں ہوتے ہیں اور کھلے آسمان تلے لبیک کے ترانے اور دل نواز صدائیں اور پھر سارا دن لمبی دعائیں آرزویں تو پھر یقین کا وہ ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے کہ پھرندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے اور اس کے لئے شرائط ہیں اسلام بلوغ حضیت عقل اور وقت یہ پانچ شرطیں ہیں یعنی جو مسلمان نہیں ہے اس پر حج ماجب نہیں ہے اسلام شرط ہے وجوب حج کے لئے اگر کوئی غیر مسلم چلا گیا کسی مسلمان کے ساتھ اس کا خادم تھا نوکر تھا تو وہ وہاں عراقین حج ادا کرتا رہا بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا ماضی کا کیا ہوا حج حج نہیں ہوگا اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا اسی طرح بچے نے حج کر لیا اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ تو جب وہ بھالک ہوگا تو اس کے ذمہ حجت علیہ السلام باقی ہے یہ حج جو اس نے کیا ہے یہ اس کا نفلی حج ہوگا اس کا ثواب ضرور ملے گا لیکن کس کو ملے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سوار سے حضور علیہ السلام کی روحہ کے مقام پہ ملاقات ہوئی ایک بچہ تھا خاتون کے پاس جو اس نے اٹھایا ہوا تھا تو اس نے عرض کی کیا حضور اس بچے کا بھی حج ہے فرمایا ہاں یہ اگر مناسق ادا کرتا ہے تو اس کا بھی حج ہے لیکن فرمایا اس کا ثواب تجھے ملے گا اس سے علماء نے یہ مسئلہ خص کیا کہ جو بچے بچپن میں نیکی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی سات سال کے آٹھ سال کے نو سال کے روزے رکھتے ہیں روزہ تو بلوغت کے بعد ان پر واجب ہوا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں سخت پیاس کاٹتے ہیں گرمی کاٹتے ہیں روزہ فرض نہیں ہوا لیکن روزہ رکھتے ہیں اسی طرح وہ کچھ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عموماً یہ جو حفظ بچے کر رہے ہوتے ہیں عموماً یہ نابالخ بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نمازوں کا ثواب صدقہ و خیرات کا ثواب بچپن میں جو بچے روزہ رکھتے ہیں یا بچپن میں کوئی حاج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے سب کا ثواب والدین کے خاتے میں لکھا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو بچوں کی نمازیں ہیں اس میں تو ریاکار ہی نہیں ہوتی بچوں کے حاج کے اندر تو حاجی بننے کا دکھاوہ نہیں ہوتا بچوں کی خیرات اور صدقے کے اندر کسی کی تحقیر کرنا نہیں ہوتی اور من و ازا نہیں ہوتی تو پھر بچوں کی نیکیاں والدین کے خاتوں میں لکھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں بخشش کی زمانت بن جائیں اس لئے اپنے بچوں کو بہت اقسام کی نیکیاں کرنے کی طرف راغب کرو تاکہ ہمارے نامہ عمال میں یہ نیکی بھی لکھی جائے کبھی کبھی تحجد کے وقت اٹھا کر کے بچے کو تحجد پڑھاؤ تاکہ تمہارے نامہ عمال کے اندر خالص تحجد لکھی جائے چونکہ اس میں ریا نہیں ہوگی تو بچوں کی کی گئی نیکیاں والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے نابالغ بچہ اگر بلوغت سے قبل حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو یہ اس کا وجوب ادا نہیں ہوتا چونکہ واجب ہوا ہی نہیں اس کے اوپر ابھی تو پھر وجوب اترے گا کیسے تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو حجت الاسلام اس کے ذمہ باقی ہے آقا کریم نے تحریش دلاتے ہوئے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے اس بابرکت گھر سے نفع حاصل کر لو اس بیت اللہ پر اترتی ہوئی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لو ایک سو بیس رحمتیں قابط اللہ پہ ہر وقت اترتی ہیں ایک سو بیس رحمتیں ہر وقت اترتی ہیں ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں اور چالیس رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں اور بیس رحمتیں صرف دیدار کرنے والوں کو نصیب ہوتے ہیں جو کعبت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کعبت اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے تو اللہ آپ کو مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دے دیجئے چونکہ جب جہاد پہ لوگ جاتے تو پھر ایک محول ہوتا نا ہمارے ہاں بھی جب جنگ کا تبل بچتا ہے یا سرحدوں پہ کشیدگی ہوتی ہے یا چھ ستمبر کو جنگی مشکیں ہوتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی جز بزر ولولے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں جائیں اور جا کے ہم لڑائی کریں دشمن کے خلاف کرے ہوں جب ترانے بچتے ہیں تو جذبوں کا جہان سینوں میں آباد ہوتا ہے تو یہ تو آج کے دور میں بھی ہے تو جب نبوی دور میں بدر کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی اہد کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی ہنین اور طبو کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے حضور سے کہا حضور میں جہاد کے لیے جانا چاہتے ہوں مجھے اجازت دے دیجئے فرمایت تمہارا جہاد حج ہے اور ایک روایت میں ہے بڑی عمر کے شخص کمزور شخص اور عورت ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے تو حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے حج اور عمرہ کمزوروں کا جہاد ہے حج اور عمرہ بیماروں کا جہاد ہے ضعیفوں کا اور خواتین کا جہاد ہے تو یہ وہ جہاد ہے جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چپتا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور جہاد بھی ہوتا ہے پیسے تو زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے اگر ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا لیکن اگر آپ زیادہ بار حج کریں تو یہ حضرت ابو سعید قدری سے روایت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک اللہ اشارت فرماتا ہے کہ جب بندے کو میں صحت دوں اور رزق میں برکت عطا کروں بندے کو جب صحت بھی نصیب ہو اور رزق میں برکت بھی نصیب ہو تو وہ ہر چار سال کے بعد حج کے لیے نہ آئے اور ایک روایت میں ہے خمسطہ عوام پانچ سال کے بعد حج میں نہ آئے تو وہ محروم ہے تو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ پانچ سال میں ایک مرتبہ اگر حج کر لیا جائے تو یہ بہت ساری برکتوں کا سبب اور ذریعہ ہوگا اور ایک اور روایت کے اندر میرے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے حج اور عمرہ بار بار کرو حج اور عمرے یہ محتاجی کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں غربت اور گناہوں کو مٹانے والے ہیں جس طرح بھٹی کے اندر سونا ڈالو چاندی ڈالو لوہا ڈالو تو بھٹی اس کا زنگ اتار دیتی ہے عمرہ اور حج گناہوں اور غربت کا زنگ اتار دیتے ہیں اللہ اکبر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور افضل عمل کون سا ہے افضل عمل کون سا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا عرض کی حضور پھر اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے اللہ کی رحم جہاد کرما کہا گیا کہ حضور پھر اس کے بعد عمل اچھا کون سا ہے افضل کون سا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کہا مقبول حج تو حج مبرور ایسا عمل ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جہاد فی صبی اللہ کے بعد افضل ترین عمل ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا من حج للہ جس نے اللہ کے لئے حج کیا اس میں کوئی نافرمانی نہیں کی اور عورت سے قربت نہیں کی جو اللہ کے حکم تھے ان کو توڑا نہیں راجہ آقا یوم والدت ہو امہو جب وہ واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جس طرح شکم مادر سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا تو جب بندہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو اس کے دامن پہ بھی گناہ کا کوئی دھبا موجود نہیں ہوتا تو اللہ تعالی جللہ شانہو وہاں گناہگاروں کو بخش دیتا ہے شیطان سب سے زیادہ مایوس اگر کسی دن ہوتا ہے تو یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے تو اللہ آپ کو مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت میں سے فرماتا ہے